اگر آپ پانچ منٹ سے لے کر دس منٹ اردو یا پنجابی بول کر تین سو ڈالر سے لے کر پانچ سو ڈالر تک کمانا چاہتے ہیں اور وہ بھی ایتھینٹیک جینمن اور ٹرسٹ وردی ویب سیٹ سے تو آج کی ویڈیو آپ کو ایسا کرنے میں ضرور مدد دے گی کیونکہ جو ویب سیٹ آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بڑی بڑی کمپنیز اس پر ٹرسٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک بڑا کمال کا سمپل آئیڈیا لے کے آیا ہوں ان دوستوں کے لیے ان خواتین کے لیے ان مرد حضرات کے لیے ان لڑکوں کے لیے کہ جن کے پاس پراپر کوئی کوالفکیشن کوئی ڈگری اور نہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں ہاں اگر وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں جو لفظ لکھ کے دیے جائیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو آج ان کے لیے بہت کمال کا انکم کا آئیڈیا لے کے آیا ہوں کیونکہ صرف پانچ سے دس منٹ بول کر تین سو سے لے کر پانچ سو ڈالر تک کمانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے اور وہ بھی جنون ویب سیٹ سے ٹرسٹ وردی ویب سیٹ سے اتھینٹک ویب سیٹ سے زیرو سے لے کر آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے دوسرا تیسرا چوتھا سٹیپ کیا لینا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کرتا ہوں کہ ویب سیٹ کون سی ہے نام کیا ہے کام کیسے کرنا ہے تو آئیے نہ چلتے ہیں میرے ساتھ کمپیوٹر سکرین کی طرف جی دوستو تو اس وقت گوگل میرے سامنے ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں وائس وان ٹو تھری وائس وان ٹو تھری میں نے لکھا یہاں پہ دیکھیں ورڈز فرسٹ وائس سور مارکٹ پلیس دنیا کی پہلی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ جس لینگویج میں چاہیں کام کر سکتے ہیں اردو میں چاہیں پنجابی میں چاہیں انگلش میں چاہیں جس لینگویج میں چاہیں آپ بول کر پیسے کما سکتے ہیں اور کتنے پیسے کما سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میرے ساتھ وائس وان ٹو تھری ریٹ میرے سامنے ہے یہاں پہ دیکھئے پانچ سے پندرہ منٹ کے آپ کو ساڑھے تین سو ڈالر سے لے کر پانچ سو ڈالر تک ملیں گے جناب اور پندرہ منٹ سے لے کر تیس منٹ کے آپ کو پانچ سو ڈالر سے لے کر ساڑھے ساتھ سو ڈالر ملیں گے اور اگر آپ پورے سکسٹی منٹ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ڈالر سے لے کر بارہ سو پچاس ڈالر تک مل سکتے ہیں یہ سب کچھ تو آپ کو سمجھ آگئی کہ واقعی اتنے پیسے ملتے ہیں آپ ذرا چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو کہ آلڈی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے کمپنیز آپ کو کیسے ٹیکس بیجیں گی کمپنی آپ کو کیسے ایمیل کریں گی کیسے آپ کو بتائیں گی بھائیہ یہ لو ہمارے لیٹر طرح پڑھ کے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ لوگ جو آلڈی اس ویب شائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو جناب اس وقت وائلس123.com میرے سامنے ہے یہاں سب سے پہلے میں سائن اپ کرتا ہوں تاکہ ہماری ڈسٹریشن یہاں پہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم بڑی ازادی سے اس ویب شائٹ پہ گھوم سکیں جب ہم نے سائن اپ پہ کلک کیا تو یہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا آپ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ تلاش کر رہے ہیں کیا آپ کوئی لڑکی تلاش کر رہے ہو وائلس123 کے لیے یا پھر آپ ایسے وائلس123 ایکٹر کام کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں بھائیہ میں تو یہاں پہ وائلس123 ایکٹر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جناب ایس ای وائلس123 ایکٹر پہ میں نے کلک کر دیا اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس لینگویج میں کام کرنا ہے یہ آپ کی مردی ہے آپ کس لینگویج میں کام کرنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں میں نے اردو میں کام کرنا ہے اوکے اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے پنجابی میں بھی کام کرنا ہے آپ پنجابی کو ہلکا مت لیجئے گا پنجابی بھی ایک فل فلیچ لینگویج ہے جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں نے انگلیش میں بھی کام کرنا ہے میں انگلیش بھی بول سکتا ہوں میں انگلیش میں بھی وائس آور کر سکتا ہوں یار آپ کی مرضی آپ کریں نہ کریں لیکن ہم یہاں پہ اپنے پاس آپشن رکھتے ہیں میں نے اردو پنجابی اور انگلیش تین آپشن میں نے یہاں پہ رکھے ہیں اور اس کے بعد میں کرتا ہوں نیکس پہ کلک آپ اس کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس آواز میں ہمیں وائس آور کر کے دے سکتے ہو تو میں کہتا ہوں جناب میں میل ایڈلٹ کی آواز میں یہاں پہ وائس آور کر کے دے سکتا ہوں مطلب مردانہ آواز میں جوان مردانہ آواز میں نہ بیبی کی آواز میں نہ چائلڈ کی آواز میں نہ یہاں پہ کسی فیمل کی آواز میں میں تو میل ایڈلٹ کی وائس میں آپ کو وائس آور کر کے دے سکتا ہوں یہ بھی یہاں پہ کلیر ہو گیا تو جناب میل ایڈلٹ بھی یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا فیمل کو ہم نے نہیں چھیڑا کیونکہ ہم ایسا کار ہی نہیں سکتے ہاں آپ چاہیں تو آپ میل ینگ ایڈلٹ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں میل ٹین ایجر پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یہ آپ کی آواز سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے لیکن فیمل کے آپ نے چکر میں نہیں پڑنا سادے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد نیکس پہ میں نے کلک کر دیا اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح کی فائل بھیجیں گے فون پیچ ہوگی سورس کونیکٹ ہوگی یا آئی ایس ٹین ہوگی یا پھر ڈیجیٹل ڈیلیوری ہوگی تو میں کہتا ہوں ڈیجیٹل ڈیلیوری ہوگی مطلب میں گوگل ڈرائیو کے ذریعے بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں میں آپ کو ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہوں میں آپ کو ڈراپ باکس کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ڈیجیٹل ڈیلیوری پہ کلک کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دیا جناب اب وہ ہمیں کہتے ہیں بیسائیڈ وائس ایکٹنگ وٹ ایڈیشنل سرویسز ویلیو آفر آپ یہ وائس کے ساتھ ساتھ کیا سرویسز دیں گے آپ میوزک ایڈ کریں گے آپ سپیشل ایفیکٹ ایڈ کریں گے یا آپ رائٹنگ میں کاپی دیں گے یا پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے تو میں کہتا ہوں جناب میں تو صرف ڈیلیور کروں گا آپ کو وائس سور کر کے اتنا سا میں کہا کہ اب میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں زیادہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو میرے لئے مشکل پیدا کرے یا میرے کسٹمر کی ڈس سیٹسفیکشن کا باس بنے تو میں کہتا ہوں بھج میں سمپل وائس سور کر کے دوں گا اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دیا جناب اب وہ کہتے ہیں کہ میچنگ جوب اپرشیونٹیز ویل بی ڈیلیورڈ ٹو یور ان باکس تو آپ یہاں پہ جناب اپنا ای میل ڈیس دیں یہاں میں اپنا ای میل ڈیس دے دیتا ہوں یہاں ای میل ڈیس میں نے دے دیا اس کے بعد کریئٹ آکاؤنٹ پہ میں نے کلک کر دیا اب کریئٹ آکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں how did you find us آپ نے ہمیں کہاں پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا سرچ انجن پہ دیکھا یا پھر آپ نے کسی کلائنٹ کے ذریعے ہم سے بات کی تو میں کہتا ہوں جناب ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دیکھا وہ کہتے ہیں which one کونسا یوٹیوب ہے انسٹرگرام ہے فیس بک ہے تو میں کہتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے ہمیں آپ کا پتہ چلا اس کے بعد ہم نے یہاں پھر کنٹینیو پہ کلک کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا فل نیم بھی لکھئے تو میں جنابہ یہاں پہ اپنا فل نیم لکھ دیتا ہوں فل نیم بھی یہاں پہ میں نے لکھ دیا جناب اس کے بعد پھر کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں اب میں نے جب دوبارہ کنٹینیو پہ کلک کر دیا تو یہ میرا سٹیپ یہاں پہ اوکے ہو گیا اور اس کے بعد میں مو کرتا ہوں نیکس ٹیپ کی طرف بڑے سیمپل سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں جو آپ نے کرنے ہیں وہ کہتے ہیں receive project invitation that match your profile job preferences and budget specification voice one two three invitation algorithm invites to those voice actor who best match the projects requirement client can also directly invite you to audition اوکے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں client بھی آپ سے بات کر سکتا ہے اوکے جی ہمیں تو کام چاہیے چاہے آپ ہمیں دیں چاہے client ہم سے بات کرے تو میں پھر کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں اب وہ کہتے ہیں جناب addition for project submit addition to the jobs you like and be heard by the potential clients تو یہاں پہ آپ کا addition ہوگا کنٹینیو پہ کلک کر دیے negotiate and get hired اوکے جی work directly with your client and establish lasting business relationship یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان میں نہیں آتے آپ direct client سے بات کریں ان سے مضبوط relation قائم کریں میں پھر کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں جناب وہ tips دے رہے ہیں be sure to complete your profile and upload as many work sample as possible آپ جتنے چاہیں یہاں پہ sample upload کر سکتے ہیں جتنے زیادہ sample upload کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا this way you can start receiving project invitation and improve your visibility in the search so you can be found by potential clients اس طرح سے آپ کو آپ کے clients زیادہ ملیں گے تو جناب اوکے جی complete your profile ہم یہاں پہ اپنی profile کو complete کرتے ہیں اوکے جی آپ کہتے ہیں کہ add your profile picture اپنی profile picture ایڈ کیجئے tell others more about you دوسروں کا اپنے بارے میں بتائیے add sample of your work اپنے کام کا sample لیجئے add your vocal abilities add your experience add your accepted payment method تو یہ سارے آپ نے یہاں پہ کرنے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں بچوں والے کیے دیتے ہیں اب جناب ہم کرتے ہیں add your profile picture پہ کلک تو اوکے جی گو کر دیا یہاں پہ ہم اپنی profile picture دیتے ہیں لیجئے میرے پاس میری profile picture پڑی ہوئی تھی میں نے اس کو یہاں پہ save کر دیا جناب profile picture بھی ہو گئی وہ کہتے ہیں your professional headlines میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایم professional وائس آور آرٹسٹ اوکے جی یہ میں نے اپنی professional headline یہاں پہ رکھی ہے tell others more about you اوکے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بتا دیا جناب کہ میں ایک وائس آور آرٹسٹ ہوں اور میں اردو پنجابی اور انگلیش میں وائس آور کر سکتا ہوں اور میرا یہ کام کرنے کا پانچ سال کا تجربہ ہے آپ ضروری نہیں کسی ویب شیٹ پہ آپ نے کام کیا ہو آپ کسی یوٹیوب چینل کے لیے بھی اگر وائس آور کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا experience ہی count ہوگا تو میں already as a وائس آور بھی کام کر چکا ہوں اپنے چینلز کے لیے تو اس کے بعد جناب یہاں پہ location ہے یہاں آپ اپنی location بتائیں گے تو میں اپنی location یہاں پہ share کرتا ہوں اس کے بعد website کا ڈرسٹ لکھی گا facebook کا ڈرسٹ لکھی گا اور اس کے بعد جناب twitter کا ڈرسٹ لکھی گا linkedin کا ڈرسٹ لکھی گا تو یہاں پہ میں یہ چیزیں نہیں دیتا اس کے بعد میں اس کو save پہ کلک کرتا ہوں اوکے جی یہاں پہ 55% ہماری profile complete ہو چکی ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ view checklist ذرا اپنی checklist دیکھ لیجئے تو یہاں پہ ہم نے اپنے کام کا sample دینا ہے اوکے جی آپ ہم یہاں پہ اپنے کام کا sample دیتے ہیں playlist کا نام رکھ لیجئے میں کہتا ہوں اردو وائس آور میں نے اپنی playlist کا نام اردو وائس آور رکھ لیا ہے آپ یہاں پہ ہم اپنا add sample پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا ایک sample دیں گے اب جناب یہاں پہ میں نے اپنا sample upload کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ about your sample sample file sample کا name بتائیے جناب تو یہاں پہ میں اپنے sample کا name رکھتا ہوں یہاں میں اپنے sample کا name رکھا ہے about myself آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو میں sample کو save کرتا ہوں جناب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ language بتائیے تو میں یہاں پہ اردو language accept کرتا ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس gender میں record کیا ہے تو میں کہتا ہوں male teenager میں record کیا ہے اب وہ پوچھتے ہیں کہ purpose of recording کیا ہے adult content ہے animation ہے آڈیو بک ہے advertisement ہے تو میں کہتا ہوں advertisement ہے اور documentary ہے اوکے جی اس کے بعد ہم اس کو save sample پہ کلک کرتے ہیں اگر کوئی option نہ رہ گیا تو یہاں پہ complete ہو جائے گا اس کے بعد جناب profile completion ہو گئی ہماری 64% اب view checklist پہ جاتے ہیں کہ کیا رہ گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ add your experience training and equipments اوکے جی اس پہ کلک کرتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس skills and services کونسی ہیں deliver edit and finish voice over اوکے جی ہم یہی کریں گے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے یہی ہم نے کر دیا آپ نے اصل میں کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہاں پہ کوئی بھی sample دیں گے کسی بھی طرح کا آپ یہاں پہ اپنا sample put کریں گے تو آپ کو سب کی details دینا پڑے گی جو بھی آپ sample دیں گے ایک دیں گے تو ایک کی دینا پڑے گی دو دیں گے تو دو کی دینا پڑے گی تو اب یہاں پہ جناب add your accepted payment method تو میں add your accepted payment method پہ کلک کرتا ہوں کہ ہم پیسے کس طرح سے حصول کریں گے پی پال نو جی کریڈٹ کارڈ اوکے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں check out اور money order اوکے in my local currency اوکے یہ بھی کر سکتے ہیں check out money order in any currency اوکے جی یہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نہ تین یہاں پہ کر دیے ہیں اس کو بھی میں save کرتا ہوں کہ ہمیں پی پال کے علاوہ باقی دو تین طریقوں سے جیسے چاہیں پیسے مل سکتے ہیں تو جناب آپ نے یہ جو check list میں نظر آ رہے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے points add your vocal abilities add your experience and training equipments یہ بھی چھوٹے چھوٹے آپ نے ایسے ہی complete کرنے ہیں ایسے آپ کی جو profile ہے یہ hundred percent complete ہو جائے گی اب جناب یہاں پہ ہم نے ایک چیز آپ کے ساتھ share کرنی ہے کہ جب کوئی آپ سے contact کرے گا تو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ کسی نے contact کیا ہے تو جناب یہاں پہ messages پہ click کرتا ہوں یہاں آپ کے customer کا message آئے گا اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کون آپ سے contact کرنا چاہتا ہے جو آپ سے contact کرے گا آپ کا sample دیکھ کے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ بات چیت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ already یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کا کر رہے ہیں اور ان کے samples بھی آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ کے سیکھیں جیسے example کے طور پر یہاں میں نے اردو وائس آور دیکھا اور اردو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے لوگ کر رہے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے گا جی جناب یہ سنیے گا ذرا بڑے سمپل سے لفظوں میں اردو میں یہ وائس آور ہے اسی طرح جناب آپ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی میں بھی یہاں پہ وائس آور کر سکتے ہیں میں آپ کو پنجابی میں بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ پنجابی میں لوگ کیسے کر رہے ہیں اب ذرا سنیے پنجابی میں وائس آور کیسے ہوتا ہے اب ذرا بتائیے کیا اس طرح آپ نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں جناب سارا پروسس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے آلیڈی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک روپے کے بھی آپ کی investment نہیں ہے سمپل آپ نے سمپل اپلوڈ کرنا ہے پروفائل اکمل کرنی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فرم کا آپ حصہ بن جائیں گے جیسے باقی لوگ یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں بات صرف شروع کرنے کی ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو بھئیہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جاؤگے سیکھنے کی کوشش کریں گے لرن کریں گے تو اورن کریں گے نا دوستو اگر آپ اسی طرح کچھ اور income ideas دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے وائس پہ ایک اور ویڈیو بنائی ہے اس thumbnail کے ساتھ آپ اس thumbnail کے ساتھ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسی میں بھی وائس اور سے ایک اور income کا idea کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے آج کا idea کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے idea کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان